اور کتنا پیارا جملہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفر میں تھے تو نماز کا وقت ہو گیا تھا تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے موزن تھے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موزن بنایا تھا اور وہ مقام بخشا تھا کہ حفظہ کے رہنے والے جن کو غلامی کے لوگ تانے دیتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچایا ایمان کی بدولت آج ہمارے جان مال عبرو ان کے اوپر قربان جو پانچ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان کے لئے اذان دیا کرتے تھے جب کبھی موقع آتا تو آپ حضرت بلال رضی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کرتے تھے تو اور یہاں تک کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال تم ایسا کونسا عمل کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے میں نے تمہارے قدموں کی آواز قدموں کی چاپ جنت میں اپنے سے آگے سنی ہے اپنے سے آگے میں نے دیکھا کہ تم چلے جا رہے ہو مہتسین نے فرمایا کہ اصل میں یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام بخشا جنت کے اندر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی وہ پائلٹ بن گئے کہ آگے جیسے ایک کسی بڑے بڑے کے ساتھ کسی بڑے صاحب اقدار کے ساتھ کوئی پائلٹ چلتا ہے جو آگے اس کے لئے راستہ صاف کرتا ہے یہ مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمایا تو ایک مرتبہ سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو نماز کا وقت ہو گیا تو ایک جملہ ارشاد فرمایا ارحنا بسالاتیہ بلال ارحنا بسالاتیہ بلال اے بلال ہمیں نماز کا آرام عطا کر ہمیں نماز پڑھوا کر آرام دے دو ہمیں یعنی چین نہیں آرہا بغیر نماز کے بغیر نماز کے آرام نہیں آرہا تو اب ہمیں تم آرام دے دو نماز پڑھوا کر تاکہ ہمیں نماز پڑھوا کر آرام ہو جائے کہ بھئی یہ فکر جو نماز کی ہے وہ پوری ہو جائے تو اب الحمدللہ جو آدمی نماز کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کو چین نہیں آتا جب تک کہ نماز نہ پڑھ لیں یہ حصہ ہوا مجاہدے سے ہوا عادت ڈالی عادت ڈالی عادت ڈالی الحمدللہ نماز کے عادی ہو گئے اور روزہ اسی طریقے سے کہ عادت ڈالی عادت ڈالی روزے کے عادی ہو گئے اب روزے کی جو مشقت ہے وہ کم ہوتی چاہیے